بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مائی چینل فلیوی پوڈ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ موسم بہار کی سبزی ہے اور وہ ہے کچھتان اپنے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کچھنار کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور آج اسی محفوظ کیوی کچھنار سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے اس کو مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں لیکن آج میں بنانے لگی ہوں کچھنار چکن اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا وہ کرتے ہیں شروع چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ آج کچھنار کو ہم کیسے بناتے ہیں دو بڑے کھانے کے چمچ میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں ساتھیں اس میں میں ڈال رہی ہوں تین درمیانے سائز کے پیاز میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے اور اس کے اندر میں وہ بھی ایک کرنے لگی ہوں ایک کھانے کے چمچ میں نے لیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں لیسن ادرک کا پیسٹ آپ اس میں ضرور ڈالیں میں کچھنار کو چکن میں بنا رہی ہوں آپ اس کو مطن میں بھی بنا سکتے ہیں بیس میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو یاکیمے میں بنایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ وہ ہی کریں گے کہ آپ پہلے گوشت کو گھلا لیں اور پھر اس میں آپ اسی طرح جسہ میں چکن کے ساتھ کرنے لگی ہوں اسی طرح آپ اس کو کچھنار کو پھر گوشت کے ساتھ بنا سکتے ہیں پیاز نرم ہو گیا ہے ساتھ ہی میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں چکن میں نے تقیبن ایک کلو لیا ہے اور کچھنار کی مقدار بھی ایک کلو ہی ہے اور اسے حساب سے میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں چکن کو اچھی طرح سے پھر کر لیں چکن کو اچھی طرح سے پھر کر لیں دیکھیں سرنگ چینج ہو رہا ہے چکن کا جب بھی آپ کوئی سبزی یا گوشت میں پکائیں یا چکن میں پکائیں جتنا اچھا اس کو آپ نے بھونا ہوا ہوگا اچھا اور ذائقردار سبزی بنتی ہے چکن سائے ہو رہا ہے ساتھ ہی اس میں ڈال لیتے ہیں مسالیں ایک چاہ کے چمچ میں ڈال رہی ہوں نمک ایک چاہ کے چمچ میں ڈال رہی ہوں لال مش پاودر ایک کھانے کے چمچ میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا ہوش دھنیا بہت زبادہ سے فلیور ہوتا ہے زیرہ کارٹر ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں کالی میرچ ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں یہ ٹوماٹر میں نے دو لیے تھے اور یہ میں نے پریس کیا ہوئی ٹوماٹر ہے اور اس کے چھلکے میں نے اتار لیا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں سبزی بھی ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بھون لیتی ہیں کارٹر ٹی سپون میں کٹی بھی لال میچ پی زبنے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ مکس ہو جائے کلاس کمارٹر ہمارا اس کا سارا اچھی طرح سے گل جائے پاک کلاس اس میں پانی ڈال اس کو تھوڑ دے کے لیے ڈھک کے پکنے دیں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے گھر جائے اور پک جائے یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے میں نے اس میں ساتھ ہی اس میں میں اب کچھنار ڈال رہی ہوں کچھنار بھی تقریباً ایک کلو ہے جب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں کچھنار کو میں نے پہلے سے فرائی کیا ہوا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ کچھنار کو کیسے فرائی کر کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اگر آپ تازہ کچھنار لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو بوائل کر کے تو تھوڑا دیر آپ اس کو پانی میں بوائل کریں تاکہ وہ تھوڑا سا پک جائے اور پھر آپ اسی طرح پروسس کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اچھا سب سے مزیدار چیز اس میں ڈلے گی جو سب سے سیچرز انگریمین کہہ لیں جو اس کا ٹیسٹ انہانس کرتی ہے اور کچھنار میں جو کچھنا پن ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے وہ ہے دہی دہی کا جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے اس میں اسنا ہی مزیدار بنے گی یہ تقریباً میں نے ایک کلو کچھنار لیا اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں آدھا کلو دہی اور اسی دہی کے پانی میں اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے اس میں میں نے آدھا کلو دہی ڈالے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ہاتھا اس میں دہی ہے اور اسی دہی کے پانی میں آپ اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں ہلکی سی آنچ پر آپ اس کو رکھتے ہیں جب تک کچھنار گل نہیں جاتا اور دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کو ہم پکاتے رہیں گے یہ میں اس کو دوبارہ سے ڈھک کے رکھ رہی ہوں اور بلکل لو میڈیم لو فلیم پہ اس کو ہم پکا لیں گے تاکہ کچھنار اچھی طرح سے گل جائے دہی نے اچھا ہاتھا پانی چھوڑ دیا ہے اور اب یہ کچھنار دہی کے پانی میں اور یہ اوائل میں ہی پھکی اور تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ میں اس کو لو میڈیم فلیم میں رکھ رہی ہوں جتنے دیر یہ دم پہ ایسی پکتی رہ گئے اتنے ہی ذائکے دار ہوگی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں دیکھیں دہی کا پانی بلکل ہشک ہو گیا ہے اوائل اوپر تک آ گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ تیار ہو گیا ہے بہت زبدس خوشبو آ رہی ہے اس کی اس کو آپ ضرور ریسپی کو ٹرائے کریں بہت ڈیفرنٹ اور اس کا یونیک ٹیسٹ ہے ہیلپ وائز بھی اس کے بیری فیٹ بہت زیادہ ہیں اور ٹیسٹ نمبری ماشاءاللہ بہت بہت ہی مزا آتا ہے ہمیں آپ کو یہ ڈی شاوٹ کر کے دکھا جائیں ہوں کچھنار چکن تیار ہو گیا ہے بہت ہی لذیذ اور مفید سبزی ہے اس کو آپ کو دیکھا کریں تو آپ ضرور اسی طریقے سے بنائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں آج کل کے دور میں جہاں پر حالات اس ٹائم بہت مشکل ہوئے ہیں اپنے اردگرد دیکھیں جن لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان کو ضرور اپنی ساتھ ان کو بھی اپنی دسترہان میں شامل کریں اور اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ